جی گائز ابھی ہم لوگ دراز پہ جو ہے نا وہ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں ابھی اگر آپ لوگ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہم نے کہاں بھی جانا ہے تو آپ نے دراز ڈور پی کے اوپن کرنی ہے اور سب سے لاسٹ میں جو لنک جس پہ ہم نے کلک کر کے اکاؤنڈ بنایا تھا اسی لنک پہ ہم نے کلک کر کے سیلر سنٹر میں انٹر ہونا ہے دراز سیلر سنٹر پہ کلک کیا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ والا جو پیج آ رہا ہے آپ کے سامنے جہاں پہ ہم نے یہ کچھ اس کے رولز اور ریکلویشن دیکھے تھے ڈسکس کیے تھے ٹھیک ہے نا اور سٹارٹ سیلنگ کے بٹن پہ کلک کر کے ہم نے اکاؤنٹ بنایا تھا تو آپ نے اسی کے نیچے دیکھنا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلب آپ نے اپلائی کر دیا ہوا ہے آپ کا اکاؤنٹ بان گیا ہوا ہے اب آپ نے لوگن کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ نے لوگن پہ کلک کرنا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے سائن اپ جہاں پہ دو ہے سٹارٹ سیلنگ ہے اور یہاں پہ کیا ہم بات میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کچھ فیزیکل پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ ڈیجیٹل پروڈکٹس ہے لائک آپ نے کوئی پبلک کے یوسی سیل آؤٹ کرنے ہیں کچھ آپ نے کچھ کچھ اس طرح کی چی چیز ہے جو کہ فیزیکل نہیں ہے جو تیچیبر نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ سوفٹیر سیل کرنا ہے کچھ اور چیز سیل کرنی ہے تو وہ بھی آپ اس پہ سیل کر سکتے ہیں لیکن ہم کریں گے ڈسکس بعد میں تو ابھی ہم چلتی ہیں لوگن کرنے تو ہمارا اکاؤنٹ بن چکا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے لوگن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا آگیا ہے ویلکم ٹو سیلر سنٹر تو اس نے کہا ہے سیمپل تین جو ہیں وہ سٹیپس ہیں دراز پہ سیل کرنے کے فرسٹ کیا ہے فرسٹ ہم میں کمپلیٹ کر چکے ہیں سٹور کو ہم لوگوں نے اپلائے کر دیا تھا بن گیا تھا ابھی اس کے اندر نیکسٹ ہمارا جو آج کا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے پروڈکٹ کی اپلوڈنگ ٹھیک ہے نا تو اس کا پروڈنگ کے ساتھ ہی پھر وہ کیا ہوگا کہ اپروو ہو کے دوسرا آرڈر بگرہ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد اڈاپٹ ٹولز اینڈ میکسیمم سے مطلب کہ آپ اس کے بعد کیا کرو گے تھرڈ پوزیشن پہ کہ آپ نے اپنی جب پروڈکٹ اپلوڈ ہو جائ گی آپ کی اپنی تو پھر آپ نے اس کے اندر جو اس کے ٹولز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سیل کو کیسے بڑھانا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ جو ہے جو ہم نے بنایا تھا تو وہ ایمیل آئی ڈی آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پاسورڈ منشن کرنا ہے اور ساتھ یہ آپ نے لوگن کر دیں اگر آپ بعض دفعہ کسی کوئی بھی پاسورڈ ڈھکے بھول گئی ہیں تو نیکسٹ فارگیٹ پاسورڈ پہ آپ کر کے تو آپ جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں پاسورڈ کو ریکاور کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے اگر بار بار تو آپ اسی طریقے سے نہیں آئیں گے تو آپ نے ایک لنک یاد رکھنا ہے سیلر ٹھیک ہے سینٹر ڈوٹ تراز ڈوٹ پی کے یہ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس سیم ٹو سیم جو ویڈیو ابھی سوری جو آپ کا پیج تھا وہ ابھی ایسے ہی اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم اس پہ لوگن کرتے ہیں لوگن کرتے کرنے کے ساتھ سائن ان ایمیل آئی ڈی لکھی جیسے ایمیل آئی ڈی سے آپ نے وہ بنایا تھا اکان بنایا تھا اور پاسورڈ دیا اور یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے سائن ان جی سائن ان کرنے کے بعد آپ کا جو بیک اینڈ کا ڈیش پورڈ ہے آپ کا جو سیلر سنٹر ہے وہ کچھ اس طریقے سے شو ہو گا ٹھیک ہے یہ موٹا یہ ملکیس ہی جو اس کی اوپشن فرانٹ پہ ہم فیلال ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اس کی اندر جتنی بھی اوپشن آپ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے تو یہ جو نوٹفکیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ آپ کے مختلف قسم کے جو ایونٹ آتے ہیں جو مختلف قسم کے ایونٹ آتے ہیں مختلف قسم کے نوٹفکیشن آتے ہیں یہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے آپ ٹیٹ بھی یہاں پہ جا سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو مائنس سوری اس کو کلوز کریں اور یہاں پہ آپ کے یہ نوٹفکیشن ہے یہاں پہ بھی آپ نوٹفکیشن کے حساب سے آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی گائز ہمارا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کے اندر پروڈکٹ کو کیسے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اس طرف تو سب سے پہلے آپ نے یہ لی ایفٹ سیڈ پہ دیکھنا ہے یہاں بھی لکھا ہے پروڈکٹس ٹھیک ہے پروڈکٹس ہیں پروڈکٹس کی اندر مینج پروڈکٹس ہے جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ایڈ پروڈکٹ ہے میڈیا سینٹر ہے مینج ایمیج ہے اور فیل فرمنٹ بید راز ہے پرشان نہیں ہونا بلکل بھی ایک ایک چیز آپ کو لوگوں کو سکھاؤں گا کہ ساری اپشن ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آرڈرز پہ پروموشن پہ سٹور ڈیکوریشن کو کیسے آپ نے خوبصورت کیسے بنانا ہے فائنائنس کی اپشنز ہیں بینس ایڈبیٹائز ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سٹیپ پہ سٹیپ لے کے چلنا ہے پرشان نہیں ہونا ٹھیک ہے نا تو جو بھی قویشن آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چلے دوستو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں پروڈکٹس پہ اور آج ہم جو فرسٹ اپشن ہے وہ ہے ایڈ پروڈکٹ کیونکہ پروڈکٹ جب تک آپ ایڈ نہیں کریں گے وہاں پہ مینیج کے اپشن میں کوئی پروڈکٹ شو ہونی ہوگی تو ہم چلتے ہیں ایڈ پروڈکٹ کے بٹن پہ جیسے ایڈ پروڈکٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا چھوٹا تھا جس میں صرف یہ دو ہی اپشن ابھی فیلان نظر آئیں گے جیسے آپ کیٹیگری سلیک کریں گے تو نیچے جو اس کی اندر اپشن آئیں گے وہ سارے کی ساری کیٹیگری آن ہو جائے گی ٹھیک ہو تو ابھی ہم میں سیمپل کے طور پر ایک کوئی ویڈیو نکال لیتا ہوں سوری کوئی پروڈکٹ نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے میرے کھو یہ کوئی پروڈکٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کی عمض می جاتے ہیں اور میں اس کی میں کر لیتا ہوں یہ اس کو buddyстроم سیمپل کو طور پر میں کبٹار ہوں اس کو کبٹ کیا ٹھیک ہے یہ فول ہے آپ نے یہاں سے اگر سیو کیا یہاں سے تو یہ آپ کی چھوٹی میش ہو جائے گی satireگری اگر یہیں سے آپ اگر اس کو اپن نہیں کریں گے تو یہیں سے کریں گے تو وہ اور سمول امیج آپ کی سیو ہوئی تو کوشش کرنا آپ نے فل سیز امیج اس میں سیو کرنی ہے آپ نے یہاں پہ اس کو سیو کیا یہ ہے ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کی میں یہاں پہ می کپیوٹر میں ٹیکسٹوپ میں یہاں پہ میں فولڈر ملا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا سیو اب اس سے ملتی رہی ایک اور مجھے چاہیے ٹھیک ہے میں اس کو ایک یہ پروڈکٹ ہوگی ایک میں اس میں یہ والی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں دیکھئے جو بھی آپ نے پروڈکٹ کا پروڈ کرنی ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کی پکچر میں سیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں اس کو بھی پول سکرین کر کے اس کو سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ میری پروڈکٹ سیو ہو چکی ہے یہ کون سی فارمر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے دوستو میں نے اس کو کر لیا بان اس کو بھی کر دیا بان اچھا سوری ہم نے اس کی ڈسکرپشن اگرہ اٹھانی تھی اب یہ جو ہم نے ڈسکرپشن اس کی اٹھانی ہے ہم دراز سے ہی ڈسکرپشن اس کی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے دراز سے اپن کیا یہاں پہ لکھا پیرڈ سٹیٹنر ٹھیک ہے یہ آگی وہی پروڈکٹ ہے یہاں پہ یہ دیکھئے گا وہی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ساری آپ کو وہی چیز نظر آ رہی ہے تو میں اس کی یہ والی پروڈکٹ کیونکہ یہ سیم ٹو سیم ہے تو یہ بھی ہے کوئی بھی آپ اس میں اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی سب سے پہلے آپ نے یہاں سے کرنا ہے نیم کو کوپی ادر وائز آپ نیم چینج بھی کرنا چاہے ہیں تو آپ وہاں پہ منوالی ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کر دیا جیسے آپ اپلائے کریں گے تو نیچے اس کی کیٹیگری شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے یہ وومن سے لیٹڈ نہیں ہے من سے لیٹڈ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ من کی اپشن ہوگی نہیں تو آپ نے یہاں پہ اگر دراز سے آپ کوپی کرنا ہے تو ہیلتھین بیوٹی ہے بیوٹی ٹولز ہے ہیئر سٹائلنگ ہے ہیلتھین بیوٹی ہے ٹھیک ہے بیوٹی ٹولز ہیئر سٹائلنگ ہے کلورنگ آئرنگ سٹائلنگ اچھا سٹیٹنرنگ ٹھیک ہے یہ والی اپشن ہے یہ والی ملٹی سٹائلر بھی آپ کر سکتے میں تو کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہو یہ بروشیز میں اس پہ یہ سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جیسے کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آگیا اپشن اوپن ہوگی ہے پہلے آپ کو یہاں پہ اپشن شو نہیں ہو رہی تھی اچھا اگر اس کی کوئی ویڈیو ہے تو آپ ویڈیو کا لنک بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر ہم اس کے نیکسٹ اوپشن کو فیل کرتے ہیں برینڈ کیا تھا بھئی برینڈ آپ یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ برینڈ وہ کچھ اور منشن کیا کیونکہ یہ کچھ سپیسیوک برینڈ کا نہیں ہے ٹھیک ہے موڈلنگ کوم کا بیوٹی اس طرح کو سپیشل برینڈ نہیں آئی ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی ہی سٹور کا یہاں پہ منشن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا سٹوری وہاں پہ منشن کر دیتے ہیں آئیڈیال یوز ٹھیک ہے نوٹ سپیسیفک ہے آپ جیسے مرضی آپ اس کو یوز کرتے ہیں ہی ہی نوٹ سپیسیفک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سٹیٹنر ہے تو سٹیٹنر ہے تو ہر طرح کے بالوں کے لیے جو نا وہ کیا ہوتا ہے ورگ کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے کر لی ہی چاہے آپ کے لائٹ سٹیٹ ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں آجاتی ہے ڈسکریپشن ڈسکریپشن میں ہم لوگ یہاں پہ سارا کے سارا کوپی کر لیں ٹھیک ہے پروڈکٹ کی ڈسکریپشن پہ ہم نے کوپی کیا کنٹرول سی سے یہاں کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آج 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 چلیں ہم سورس کی آپ شن پہ کر دیکھ دیکھ آج 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 بوکس ہے اس کی بوکس کے اندر کی ہے فن ملٹ اپنے ایکس کا سائن لگ ہے یہاں پہ کیا بیر بروش تھا تو آپ کوشش کرنا ہے کہ ہیئر کوم بروش ہی منشن کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپشن آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد اپلوڈ امیج ہے اب یہاں بھی آپ نے پرائس لکھنے مین پرائس ٹھیک ہے تو مین پرائس آپ نے زیادہ گرہ اس کے بعد آپ نے کچھ پرسنٹیج لکھنی ہے تو میں یہاں پہ پرسنٹیج منشن کر دیتا ہوں اور سیل لگا دیتا ہوں میں صرف ایک مینے کے لیے ٹھیک ہے کوانٹری میرے پاس کتنی ہے کونٹی آپ نے وہ مینشن کرنی ہے اس کے یو ہے ٹھیک ہے یہ مینشن کرنی ہے فری شپنگ ساتھ میں فری آٹم دے رہے ہیں وہاں پہ آپ نو گر دیں میرے ویڈ کتنا ہے ویڈ آپ نے کیجی میں دیکھ نا اگر کیجی سے کم ہے تو وہ آپ نے 0.5 دیمینشن آپ پہ پیکنگ دیمینشن دیر رہی ہے تو یہ اس کی لیندھ تقریبا 10 انچ ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو باکس میں ڈال لیں گے تو ہم اس کو چھوٹا بوکس ہے ٹھیک ہے یا اس کو 28 میں کر دی جو بڑا میڈیم بوکس آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ دست کر لیں آور ہمارے پاس یہ صرف اس کا ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن اور انگلیش میں ڈسکرپشن کہ یہ بھی میں چیک کر لیتا ہوں اس کا کیا ایشو ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ نہیں تو دیکھیں آپ کے پاس پروڈکٹ کیا ہوگی ہے سکسیس فولی اپروڈ چلی گیا پروڈک کہا پہ بھلا یہ چلی گیا ہے کوالٹی چیکنگ میں ٹھیک ہے دراز والے آپ اس کو چیک کر کے دو سے تین دنوں میں اس کو لائیو کر دیں گے اگر کوئی اس میں ایشو ہوا تو آپ کو سینڈ بیک کر دیں گے پور کوالٹی میں آ جائے گا پھر پڑی یہ بہر میرا پڑا ہو گا کوئی بات نہیں میں وہ ہی پانی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں آپ پہن تو جی دوستو اب آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک ارر آیا تھا مجھے میں نے اس کو اس طریقے سے کر اس کو اپلوڈ کر دیا اگر آپ کے پاس ارر ہے تو اس اپنی پروڈکٹ اپلوڈ کرنی ہے اب دراز کی اوپر سے پکچر کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کیسے ایڈیٹ کرنی ہے کون سے ریزولیشن رکھنی ہے اپنے پروڈکٹ کی پکچر کو اپلوڈ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سیمپل تھا میتھڈ تھا اور کسی کو نہیں سمجھ جائی اس میں اس پروسیجر کی تو مجھے بتائی گا اس میں کچھ ایشیو تھے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ ہر کٹیگری کیونکہ کٹیگری کے بعد جب آپ کٹیگری چینج کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کافی چیزیں کے لئے اللہ حافظ